گورکپور میں جنتہ کرفیو کے بعد شہر نے اپنی خاموشی توڑی تو روزمرہ کی ضرورتیں لوگوں کو بازاروں میں کھیچ لائیں گھر کے لئے ضروری سامانوں کی دکانوں پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی گئی خاص کر سبجی و دودھ کی دکانوں پر زیادہ بھیڑ دیکھی گئی داموں میں تھوڑی تیزی رہی تھوک منڈی میں آلو پندرہ سے اٹھارہ روپے تو پیاز بیس سے بائیس روپے رہے لیکن فوٹکر میں پیاز تیس والے پیتیس روپے اور آلو پچیس والے تیس روپے پرتی کلو کے ریٹ سے بکے بتا دے گورکپور میں پچیس مارچ تک لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن لوگوں کو ضروری ساوان خریدنے کے لئے صبح ساڑھے نو تک چھوٹ دی گئی جس کو دیکھتے ہوئے شہر کے مہیوہ تھوک گلہ سبجی منڈی میں لوگوں کی بڑی بھیڑ امڑی تھوک بکریتاؤں نے کہا کہ پہلے وے بکری کافی کم رہی لیکن مال پریابت ہے اس لئے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مال ہماری مارکیٹ میں کم نہیں پڑے گا گورکپور ایک ایسی منڈی ہے کہ دلی کو کم پڑا جائے گا کانپور کو کم پڑا جائے گا لیکن گورکپور کو نہیں کم پڑے گا کسٹمر کی ستھی کسٹمر کی ستھی کسٹمر بھائبیت ہو کر کے آ رہے ہیں کوئی سی دکت نہیں ہے نا ریٹ میں پرک ہے سب ہمارے ہوا ججمین کام ہو رہا ہے میری منڈی میں خاصیت ہے کہ اس آفتہ میں سب لوگ ایک ساتھ سارے بھائپاری کھڑے ہو کر کے خود ریٹ کو اپنے نقصان سے بیچ رہے ہیں ریٹ کا کوئی انکر نہیں ہے ریٹ جو بالے چلنا تھا وہی ریٹ آج بھی چلنا ہے لیکن یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے بالے کا پرچھا کم ہے وہی کسٹمر آ رہا ہے جیسے پڑے ہیں جو آپ کا ڈیلی یوچ کا سامال لے آتے ہیں جو بھوک والے ہیں وہی آ رہا ہے پورکر والوں کے آمدھنی کم ہو جائے ہیں اب آپ آپ